مزید شارٹ کلپ بیانات کیلئے چینل کو سبسکرائب کریں اور پہل آئیکن کو دبائیں جزاک اللہ کیا خدمت ہے سوچتا ہوگا یہودی تو یہاں کہاں پھز گیا ان کا بنایا ہوا قاضی ہے ان کی خدمت کے لئے کھڑا ہو گیا ہے اب تر حق میں کیا فیصلہ ہوگا علی رضی اللہ تعالیٰ ان کو بٹھایا قاضی نے اپنی کرسی پر جج کی کرسی پر حضرت علی بیٹھے اور قاضی نیچے بیٹھا یہودی کے برابر میں اپنی نیچے بیٹھ کے بجان امیرین کیا حکم ہے فرمایا زیرا میری ہے اور حضرت علی بتائیے کہ گواہ میرا بیٹا حسن گواہی دے گا میں خبر نہیں کہ یہ جنت کے جوانوں کا سردار ہیں کہ ہاں وہ سب ٹھیک ہے لیکن آپ کے بیٹے کی گواہی آپ کے حق میں معتبر نہیں ہے ہم نے آپ کے بڑوں سے یہی سنا ہے فرمایا میرا غلام گواہی دے گا قمبر قاضی نے کہا کہ اکیلے غلام کی گواہی معتبر نہیں ہے یہودی اور قاضی ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں نیچے زمین پر اب امیرین جج کی کسیور بیٹھے ہوئے ہیں اتنے بڑا عزاز دے کر بھی قاضی نے فیصلہ یہ کیا کہ امیر امیرین زیرا آپ کو نہیں مل سکتی زیرا یہودی کی ہے اس لئے میرے دوستو عزیزو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جب تک اس کام کے کرنے والوں کا خصوصا اور عام مسلمان کا عموماً اس کام کے کرنے میں مزاج صحابہ نہیں ہوگا کہ غیروں کے لئے کتنی وسعتیں تھی وہ تو پکی پکی بات یہ ہے کہ جب تک مسلمان خود دین میں نمونہ نہیں بنے گا نہ یہ ہدایت پاسکتا ہے نہ یہ تنسرے کی ہدایت کا ذریعہ بن سکتا ہے مزید شارٹ کلپ بیانات کیلئے چینل کو سبسکرائب کریں اور پیل آئیکن کو دبائیں جزاکاللہ